اچھا تو تم دونوں کو کراچی سے آتے ہوئے ڈاکوان نے لوٹ لیا اچھا اسی وجہ ہے خالق کہ ہمارے پاس ایڈوانس دینے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے اور کوئی ہمیں رکھنے کو تیار نہیں تھے ارے کوئی بات ہی نہیں ہے ایڈوانس بھی آ جائے گا کونسا کہیں بھاگا جا رہا ہے بس تم نہ بھاگ جانا کہیں بھئی ویسے تمہیں بغیر زمانت پر کسی کو رکھتی نہیں پر تم دونوں کو اس لیے رکھ رہی ہوں کہ تم مجھے اچھے گھر کے لگے ہو تم دونوں کی رہنے کا آثرا بھی ہو جائے گا اور میں بھی اکیلی رہتی ہوں میری بھی دوسرا ہٹ ہو جائے گی بہت بہت شکریہ خالق ہم آپ کے یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولیں اے لو احسان کی کیا بات ہے بھائی اس میں تم لوگ کرایاں دے کر رہو گے نا میں کونسا ترس کھا کے رکھ رہی ہوں تمہیں پھر بھی خالق بغیر ایڈوانس کے کون کسی کو رکھتا ہے ارے کوئی بات نہیں بیٹا انسان ہی انسان کے کام آتا ہے اچھا ہے تم آ جاؤگے تو تھوڑی رونک ہو جائے گی میرے اس گھر میں خالق جی آپ اس گھر میں کیلی رہتی ہیں میرا مطلب ہے آپ کے بچے بغیرہ ہے نا میرا بیٹا یاسر کراچی میں رہتا ہے بہت بڑے دفتر میں کام کرتا ہے ہر مہینے چھٹی لے کے مجھ سے ملنے آتا ہے اب کیا ہے نا تو میر ملوان گی تم دونس